یہ آگرہ کا پارس اسپتال ہے آج اسے سیل کر دیا گیا یہاں بھرتی پچپن مریضوں کو دوسرے اسپتال میں شفٹ کیا گیا ہے اسپتال پر مہماری ادنیم کے تحت مقدمہ کیا گیا ہے پچھلے سال بھی اسی ادنیم کے تحت مقدمہ کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد بھی اس سال اس اسپتال کو کوویڈ اسپتال کا درجہ دیا گیا اسپتال کے مالک ڈاکٹر ارنجے جین کا ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے اس میں ڈاکٹر ارنجے جین ساپ ساپ کہتے سنے جا سکتے ہیں کہ اسپتال میں آکسیجن ختم ہونے والا تھا تو ہم نے دیکھا کہ جن کی آکسیجن بند ہو سکتی ہے انہیں چھاٹو موق ڈریل کر کے دیکھ لو سمجھ جائیں گے کون سا مرے گا کون سا نہیں مرے گا انہی کے شب ایک موق ڈریل کری اور 22 مریض بول گئے بول گئے کا تو یہی مطلب ہوتا ہے کہ کوئی مر گیا ملے گوش آپ سمجھاؤ ڈسچارج کرنا شروع کرو اوکشن کئی نہیں ہے موق منتری نہیں ہوں گا سکتا اوکشن آپ کو بتا دوں سے چلیشن موڑی نگر ڈرائی ہو گیا مہت ہاتھ کر پھولے اپنے پھنیا پھر کچھ لوگوں کو بیتے کر توڑ بے سمجھانا شروع کیا سمجھو باگ کچھ لوگ کردے سمجھدار بھی دے چارچے جو بھی پیٹوزم بنے رہے نئی جائیں گے نئی جائیں گے کوئی نہیں جائیں گے سوڑو اب وہ چاٹھو جن کی اوکشن بند ہو سکتی ہے جو بالکلی ڈیڈ لینگ پہ ہے ایک ٹرائی مار دو تو پہر میں ایک موڑیل کر کے دے گی ہو سمجھ جائیں گے کونسا ملے گا کونسا نہیں ملے گا صحیح بات ہے صحیح بات ہے ایک موڑیل کری ہم نے سوڑ ساتھ مجھے سے موڑیل ہوئی سردو سنم دے میں نے treffen کوئی نیا کے آیے پہ بے سwwww پہار گیا 22 مریض 22 مریض 22 مریض 2ہ میند 5 منٹ 25 مریض 15s 22 کہ Wow 22 22 23 סی 74 بچے صحیح بات ہے میں نے تائمیل جائے پھر وہ سرمو بری صلاح کی اپنا اپنا سرنڈل لاؤ تامیر جارو سر کچھ لوگ اس میں سب سے بڑا پریوک یہی گا سب سے بڑا پریوک یہی گا ڈاکٹر ارنجے جائن نے مانا ہے کہ ویڈیو انہی کا ہے تب ہی انہوں نے اسی آدھار پر سفائی دی ہے لیکن جس طرح سے کہہ رہے ہیں وہ بھیانک موک ڈریل ہونے پر 22 مریض بول گئے کا کیا مطلب نکھا لے آگرہ کے سی اے مو جانچ کر رہے ہیں اور دو دن کے دیتر ریپورٹ دیں گے لیکن یہ کتنی بھیانک بات ہے ایسا کون سا موک ڈریل پانچ منٹ کے لئے کیا گیا کہ مریض نیلے پڑھنے لگے اور بول گئے جو بھی پیٹوزم بنے رہے نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے انہیں کوئی نہیں جائیں گے دماغ مت لگاو چھوڑو اب وہ چھاٹو جن کی اوکسیجن بند ہو سکتی ہے جو بلگلی ڈیڈ لینگ پہ ہے ایک ٹرائل مار دو تو پہر میں موک ڈریل کر کے دیکھو سمجھ جائیں گے کون سا ملے گا کون سا نہیں ملے گا صحیح بات ہے صحیح بات ہے بتائیے اس طرح سے تو بات ہو رہی ہے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ دماغ مت لگاو ان کو چھاٹو جن کی اوکسیجن بند ہو سکتی ہے ایک ٹرائل مار دو موک ڈریل کر کے دیکھ لو کون مرے گا کون سا نہیں آپ نے سنا کس طرح سے باتیں کہی جا رہی ہیں ہمارے صحیح یوگی نصیم احمد کو ڈاکٹر ارنجے صفائی کے نام پر اردو پڑھا رہے ہیں مطلب بول رہے ہیں کہ موک ڈریل کا مطلب اوکسیجن کی سپلائی بند کرنا نہیں ہے اس سے کوئی نہیں مرا لیکن آپ نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ منٹ کے لیے موک ڈریل کیا تو بائیس چھٹ گیا یہ آروپ نرثہ غلط ہے اوکسیجن کی آروپ بند کرنے کا بلکل نہ تو پریاسی کی پریاسی نہیں کیا گیا کسی مریض کی اوکسیجن پانچ منٹ تو کیا پانچ سیکنڈ کے لیے بند نہیں کی گئی اور نائی بہر ڈیتھ ہوئی ہیں جو لکھا گیا ہے کہ 22 لوگ چھٹ گئے ہم نے کیول ایک کار کیا میں آپ کو اس پر بتاتا ہوں جی آپ کے جینل کی ماتیم سے جس دن یہ اوکسیجن کا کرائسیج چل رہا تھا جب ہمارے پاس کافی مدیک پیشنٹ تھے ہمارے لیے ہر مریض برابر ہے ہم نے ہر مریض کے جان بچانے کے لیے بیٹھا کیے ہسپیٹر میں پریاس کیے کہ کیسے ہم مریضوں کو کیٹیگرائز کریں تو ہم نے تین حصہ میں مریضوں کو کو کیٹیگرائز کیا ایک وہ کیٹیگرائز کیے جن کو اوکسیجن کی بہت ادھیک آوشکتہ تھی تو وہ آوشکتہ ان کے فلومیجر چیک کر کے نکالی گئی جس کو میں نے موکڈل کا نام دیا وہ موکڈل کا مطلب موکڈل کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے مریض کا کی سنکھیا کے آدھار پر اپنے اسپتال کا اوکسیجن کا لوڑ کیلکولیٹ کرنا ہے کہ ہمیں کتنے منیموم سلنڈر سے ہمارا کام چل جائے گا یعنی جو مدد کرنے ویڈیو میں 22 مریض چھتنے کی بات آئی چھتنے کا مطلب ہے جب ہم نے اپنے مریضوں کے فلو چیک کیے ان کی آکسیجن کی نربارتہ چیک کی آئی فکسیا کے سائن چیک کیے تو ان 22 مریضوں کو ادھیک دیکھت تھی جو ہائی فلو آکسیجن پر اتھوہ بینزی لیٹر یا بائی پر پر تھے دونوں ویڈیو میں ارینجے الگ الگ باتیں کر رہے ہیں وائرل ویڈیو میں سامساپ کہہ رہے ہیں کہ پانچ منٹ کے لیے ٹرائل کیا گیا تو مریض بول گیا سفائی والے ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ آکسیجن پانچ سیکنڈ کے لیے بند نہیں ہوا دنیا میں کہیں بھی ٹرائل کے ذریعے آکسیجن لوڈ نہیں نکالا جاتا ہے اس طرح سے تو بالکل نہیں جس طرح کی بات ڈاکٹر ارینجے نے پہلے ویڈیو میں کہی ہے مریض کو آکسیجن روک کر لوڈ کا پتہ نہیں لگایا جاتا ہے سمپل سی بات ہے یہی نہیں ڈاکٹر ارینجے کا دونوں ویڈیو مکہ منتری یوگی آدی تنات کے دعوے کی پول کھول دیتا ہے پچیس سپریل کو مکہ منتری نے کہا تھا کہ پردیش کے کسی بھی کوویڈ اسپتال میں آکسیجن کی کوئی کمی نہیں ہے سمسیہ کالا بازاری اور جمع خوری کی ہے جسے سختی سے نپٹا جائے گا ہم آئی آئی ٹی کانپور آئی آئی ایم لکھناؤو اور آئی آئی ٹی بی ایچ او کے ساتھ مل کر آکسیجن کا ایک آڈٹ کرنے جا رہے ہیں تاکہ اس کی اچھت نگرانی ہو سکے یہ انیورسٹیاں اپنی ریپورٹ ذرا بتا دیں لیکن ارینجے ساپ ساپ کہہ رہے ہیں کہ آکسیجن کی سپلائی ان کے نہیں ہیں دوسرے زلے کے اسپتالوں میں بھی کم ہو گئی تھی کم ہو گئی تھی ڈاکٹر ارینجے 26 اپریل کی بات کر رہے ہیں دیکھیں اپریل کے تھرڑ ویک میں اچانک سے کنجپشن بہت ادھے بڑھ جانے کے کاران مریضوں کی سنکیہ بہت ادھے بڑھ جانے کے کاران آکسیجن کا کرائیسس پورے پردیس میں اے بان دیس میں تھا جس دن یہ کرائیسس اپنی چرم پر تھا اس دن ہم سبھی لوگ بہت چنتت تھے ہم نے اپنے بینڈر سے بہت نویدن کیے کہ آپ کچھ بھی کریے کسی پرکار سے ایسا ویبستہ بنائیے کہ آکسیجن کی آپورتی لگاتار بنی رہے اور ہم نے ہمارا جو آئی ایم اے کا آکسیجن کا گروپ تھا اس میں بھی ہم نے اپنی پریشانیوں کو شیئر کیا پرساسن سے شیئر کیا ہر اتھوٹی کو ہم نے شیئر کیا ہر جگہ سے مدد ملی ہمارا جو آئی ایم اے کا پول تھا وہاں سے ہمیں سیلنڈر دیئے گئے سین پیٹرک سے ایڈوانس گیس ایجنسی وہاں سے بھی سیلنڈر دیئے گئے لیکن اس سمیں مریضوں کی سنخیہ بہت ادھک تھی کیا یوگی آدیتینات کچھ کہیں گے اس پر آپ ناغرک آئیٹی سیل کے واتس اپ میسیج میں ہی رہیے ناغرکتہ کا بود اتنا خندھر ہو چکا ہے یا اسی ہسپتال میں کمی ہوئی تھی اور جو ویڈیو میں کہا جا رہا ہے کہ آکسیجن بند کر دیکھا گیا اس کی بھی ہونی چاہیے اس خبر کے باہر آتے آگرہ میں کانگریس کے کارکرتاؤں نے تھانا نیو اگر آگرہ پر پردرشن کیا اور پارس ہسپتال کے مالک ڈاکٹر ارنجے جین کے خلاب ہتیا کا مقدمہ درج کرنے کی مانگ پرینکہ گاندھی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ پردھان منتری کہتے ہیں میں نے آکسیجن کی کمی نہیں ہونے دی مکھی منتری کہتے ہیں آکسیجن کی کوئی کمی نہیں ہے کمی کی افواف فیلانے والوں کی سمپتی ضبط ہوگی منتری کہتے ہیں مریضوں کو ضرورت بھر آکسیجن دیں زیادہ آکسیجن نہ دیں آگرہ اسپتال کہتا ہے آکسیجن ختم تھی بائیس مریضوں کی آکسیجن بند کر کے موک ڈرل کی کانگریس کے کارکرتاؤں نے پارس اسپتال اسپتال کے باہر بھی پردشن کیا اسپتال کے سٹاف نے بھی نارے بازی کی دوسری طرف پارس اسپتال میں جن لوگوں کے پریجنوں کی موت ہوئی ہے انہوں نے بھی ڈاکٹر جین پر مقدمہ درج کرانے کی مانگ کی ہے امیت چاولہ نے تو 26 اپریل کو پتا کو کھویا اور 27 کو اپنی پتنی کو سب سے زیادہ جو ڈیتھ ہوئی ہے ایک تو فادر کی میری 26 اپریل کی نائٹ میں ہوئی اور 27 کو میری میسیج کی ہوئی تو میں جب میں دیکھا تو آئی سی پورا خالی ہو چکا تھا جب کی پورا 26 اپریل نائٹ میں اور 27 اپریل کو کیونکہ دو دن میرے دو پیشنٹ ایٹھ میں تھے کتنے مریض باہ رہے گئے تھے میں نے دیکھتا ہے کہ آکسیجن کی ویسے آلماس ایک ایک کر کے ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ پورے سال ہمیں ان دھائی مہینوں میں لوٹتے رہنا ہوگا جس میں لوگ مرے تھے اور مارے بھی گئے تھے جب تک بار بار نہیں لوٹیں گے اور جھوٹ کی چادر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے آگے اپنی زندگی سرکشت نہیں کر سکتے ہیں ہمیں جاننا ہی ہوگا کہ اسپطالوں میں کس طرح مجبور کیا گیا کیش دینے کے لیے زیادہ بل بنائے گے اس کی کہانی سے پردہ اٹھانا ہوگا یہ میں جانتا ہوں کہ ان اسپطالوں کا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے یا جانتے ہوئے بھی ہر کارکرم میں سوال کیوں اٹھا رہا ہوں پوچھئے تاکہ آپ یہ سوال اٹھائیں ورنہ میں جواب جانتا ہوں یہی کہ آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا